میں پورے ملک ہندوستان کے مزارات کی بات کرتا ہوں اکہ دکہ چھوڑ دیجئے مزاروں کے عرص کے موقعوں پر میلوں کے موقعوں پر جتنی ایاشیاں بدماشیاں فہاشی بے غیرتی بے حیائی ہوتی ہے نا شاید شاید کہیں ہوتی ہو کون کرتا ہے یہ ہمارا مسلمان ہوتا ہے سننی کہا مزار کے خلاف عقل کے پیدلوں مزار کے خلاف تقریر نہیں ہے مزار پر ہونے والی حرام کاریوں کے خلاف تقریر ہے خواہ جا کے مزار پر جانا جرم نہیں ہے مردوں کا وہاں جا کر کے نماز نہ پڑھنا بے حیائی کرنا بے شرمی کرنا بے غیرتی کرنا حرام کاری کرنا حرام خوری کرنا اس کے خلاف بولنا چاہتا ہوں میں اور یہی خلاف جو ہے نا اس کے بارے میں حکم بھی اللہ رسول کا ہے جو مجھے بولنا میری ذمہ داری ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تھا نا تو مکہ میں تین سو ساٹھ بت رکھے تھے حرم شریف میں کعبہ کے اندر رکھے ہوئے تھے کوئی دل لٹکا کوئی دل لٹکا ہوا ہے نبی نے کعبہ نہیں گرایا تھا نبی نے ان بتوں کو نکال کے باہر پھیکا تھا اس لیے مزار کوئی نہیں گرایا جائے گا مزاروں پہ ہونے والی بےہودگیاں بے شرمیاں عیشیاں بے غیرتی ہلڑبازی اس کی بہرحال مضمت کی جائے گی چاہے کسی کو مرچی لگے چاہے آگ کا انگرہ لگے خوش فہمیوں کی جنت میں مت رہنا پھلانے پیر صاحب سے مرید ہے تو ہم جنت میں چلے جائیں گے پیر کو خود پتا نہیں اللہ قسم پیر کو پتا نہیں وہ جنت میں جائے گا کی نہیں جائے گا جن کے پاس کنفرم ٹکڑ تھے نا جنت کے میں نے مصطفیٰ کریم نے فرمایا دس صحابہ کو عشر مبشرہ ہونے کا شرف نبی نے عطا فرمایا ہے ان میں سے خلفاء راشدین جو چار ہیں نا صدیق اکبر فاروق اعظم عثمان غنی مولا علی یہ چار تو ہیں ان کے لاشے اور ہیں جنہیں عشر مبشرہ کہا جاتا ہے کیا مطلب نبی نے انہیں جنتی ہونے کا ٹکٹ دیا ہے یوں تو نبی کا ہر صحابی جنتی ہے اللہ کا وعدہ ہے اللہ نے ہر صحابی دے سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے تو کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ سے اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے وہ سب جنتی ہیں پھر کیوں روتے سے رات رات بر یار بول کیوں حضرت ابو بکر رہتے تھے اے کاش میری ماں مجھے پیدا نہ کرتی میں اپنے رب کو جواب کیا دوں گا کاش میں بکری کا بچہ ہوتا لوگ زبا کر کے مجھے کھا جاتے ہیں میں اللہ کی جناب میں جواب کیسے دوں گا یہ وہ ڈر رہے ہیں جن کا رتبہ نبیوں رسولوں کے بعد کائنات میں سب سے بزرگ و برطر ہے یہ ان کا آل ہے حضرت عمر فاروق اتنا روتے تھے کہ گال پہ آسو بیتے بیتے نالیاں بن گئی تھیں کھڑے پڑ گئے تھے روتے روتے اللہ کے خوف سے اور جب کبھی قرآن پڑھتے پڑھتے یا نماز کی حالت میں یہ آیت پڑھتے بے شک تمہارے رب کا عذاب ضرور آئے گا یقیناً واقع ہوگا جب یہ پڑھتے نہ تو بے ہوش ہو کے گر جاہ کرتے تھے جنت کا ٹکٹ ان کے پاس میں ہے نبی کے خسر محترم ہیں رتبہ اتنا بڑا ہے مصطفیٰ فرماتے میرے بعد نبی آنا پوسیبل ہوتا تو عمر نبی بن کے آتا نیکیہ اتنی ہے کہ آسمان پہ جتنے ستارے ہیں اس سے زیادہ نیکیہ عمر کے پاس میں پھر کیا روتے ہیں اللہ کے خوف سے ہمارے پاس کتنی نیکیہ ہیں چٹولو سونے سے پہلے سروے کر لو کتنا نیکی تمہارے پاس ہے جو کام کی ہے کام کی ایک نہیں ملے گی گونگی بہری کانی چیچک زدہ پیرا لیسیس یہ ہماری عبادت ہے نماز روزہ حاج زکاة کچھ بھی ہو نا ان کا حال یہ یہ سب لولے لگڑے اندھے گونگے بہری عبادت ہماری ہیں شان رب کے میار کے مطابق مجھے ایک سجدہ بتا دو کسی نے کیا ہو تو کم جس کو ہم یقین کے ساتھ کہہ دے کہ ہاں یہ اللہ کے دربار کے لائق ہے ہم مجھے پیش کر سکتے ہیں کانفیڈنس کے ساتھ یا اللہ یہ میں نے صرف تیرے لے کیا ہے میرے پاس ایک بھی نے کیا ایسی نہیں آپ کی پاس تو مجھ بتائی یا یہ ضرور لوگ دھیان رکھتے ہیں کہ شمز الدین نے تقریر میں کیا بولا اس پہ چار نقطہ پڑھا کر کے بیان فرماتے انہوں نے ان کے خلاف کہہ دیا میں کسی کے خلاف تقریر نہیں کرتا ہوں اور ہر مجرم کے خلاف تقریر کرتا ہوں